وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِ رواہ مسلم فی کتاب الفبائل اسٹیج پر جلوہ فروز معزز علماء اکرام محترم بزرگو نوجوان بھائیو پیارے بچو پیدا نشین ماؤر بہنو اسلام کے بڑھتے ہوئے کافلے کو یہودیوں ایسائیوں اور اور ہندووں نے ایسائیوں ایک شخص قلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کے بعد وہ مسلمان ہو جاتا تھا لیکن اب کلنے کا اقرار کافی نہیں بلکہ کلنے کے اقرار کے بعد ہنپی ہونا شاہی ہونا مالکی ہونا ہنپلی ہونا ضروری طرف دیا ہے پہلے مسلمان دیگر مذاہب والوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو اصحاب محمد کہنے میں فخر محسوس کیا کرتے تھے لیکن آج اس کی جگہ بہت ساری نصبتوں میں لے دیا ہے کوئی اپنے آپ کو ہنپی کہلانے میں فخر محسوس کرتا ہے کوئی اپنے آپ کو شاہدہی کہلانے میں فخر محسوس کرتا ہے کوئی اپنے 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 ملکی کہلانے میں فکر مرسوس کرتا ہے کوئی اپنے آپ کو حملی کہلانے میں فاظر مرسوس کرتا ہے کوئی اپنے آپ کو عالائی کہلانے میں فاظر مرسوس کرتا ہے کوئی اپنے آپ کو چشدی کہلانے میں کوئی اپنے آپ کو سائروردی کہلانے میں کوئی اپنے آپ کو مقشبنی کہلانے میں کوئی اپنے آپ کو عزاقانی کہلانے میں کوئی اپنے آپ کو برے نہیں کہلانے میں فاظر مرسوس کرتا ہے مقام دور ہے مقامِ فکر ہے کہ چاہے وہ دیوگنیوں کا کوئی مدرسہ ہو چاہے وہ پریلیوں کا کوئی مدرسہ ہو ہر مدرسے کے اندر خطوبِ سکتہ ضرور پڑھائی جاتی ہیں خطوبِ سکتہ سے مرات میری جیسا کہ آپ حضرات کو حضور ہے بخاری، مسلم، عبوداؤ، ترمیزی، نسائی اتنا بات ہیں یہی کتابیں دیوگنی مدرسوں میں بھی پڑھائی جاتی ہیں یہی کتابیں دریجی مدرسوں میں بھی پڑھائی جاتی ہیں اور یہی کتابیں اہلِ حجیث پدائشن میں بھی پڑھائی جاتی ہیں مگر بات کیا ہے سمد کیا ہے وجہ کیا ہے کہ یہی کتابیں جب تمام مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں تو پھر آپس میں بریلیہ، جوبندیہ اور اہلِ حجیث یہ تمام مطالب مختلف جہانات اور مہدانات کیوں رکھتے ہیں مجھے کیا ہے کتابیں جب تمام مدرسوں میں بھی پڑھائی جاتی ہیں اور یہ ساری کتابیں اتحاد کا درس دیتی ہیں حدیث کی یہ کتابیں اختلافات کے مٹانے پر دو دیتی ہیں اتحاد کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں اختلاف کی حوصلہ شکری کرتی ہیں لیکن اس کے باوجود اختلاف موجود کیوں ہے وجہ اس کی یہ کتابیں بریلیہ مدرسے میں پڑھائی جاتی ہیں جوبندی مدرسے میں پڑھائی جاتی ہیں مدرس ان میں ان کتابوں میں موجود احادیث کو شدہ کی لونڈی بنا کر رکھ دیا جاتا ہے اختلاف 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 اولیت احادیث شریفہ کو نہیں دی جاتی بلکہ اولیت فتح کو دیا اور آپ کو یہ سنکر پہ جھو گا کہ پڑے پڑے مبککری نے اسلام دنیا میں اسلامی نظام برپا کرنے کے لیے اسلامی تحریکات کا علم لے کر اٹھے اور ان کے دل میں زندگی کے ہر کوششے میں اسلام نافذ کرنے کا دل اٹھا لیکن لیکن کتاب کتاب سنت سے بلکل دور رہے بلکل نہ آش نہ رہے کسی دل جہلے میں بلکل ٹھیک کہا کتاب یا یہ وہ فتح کے لیے میں اسلامی نظام ورنگ در جísاójuno نمازット نے ہی ہے یہ وہ پکیلی نے ملت یہ دنیا میں اسلامی عذاب کرتا کریں گے جوپنی نمادے کے دوسرے کیا کریں آج اسلام کی تبلیغ کے نام پہ زبرتست چلت دلت ہو رہی لوگ اسلام کی تبلیغ کے لیے پوری دنیا میں دشت کر رہے ہیں لیکن ان لوگوں کے آساب پر تخلیر اور حضرت جی کے منفوضات اس طرح سوار ہیں کہ یہ ان گورت خندوں سے نکل کر خالص کتاب و سنت پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے اس صورت حاج پر جتنا افسوس جتنا ماتن کیا جائے تر جارت ہو گئی ہے کوئی ذریق نبی آنے والا نہیں کوئی قرورزی نبی آنے والا نہیں کوئی حضیدی نبی آنے والا نہیں آپ پیسانت میں بھی خاتم ہیں اور اب حبورت میں بھی خاتم ہیں آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں کوئی رسول اللہ آنا نہیں اب اگر کوئی شخص یہ اپنی دارہ دا ہے کہ فلاں شخص نہ ہوتا تو بہت سارے مسائی سے دنیا نہ اشتر رہتی ان مسائی کو دنیا نہیں جانتی اگر بلا صاحب کا وجود مصبود نہ ہوتا اگر یہ اپنی اللہ کوئی رکھتا ہے تو درازیت کو ختم نہ ہوتا منکر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فاطم الرسول اور فاطم الانبیاء نہیں مانتا زمان سے وہ اگرچہ اقرار کرے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فاطم الرسول مانتا ہوں لیکن اگر اس کے قلعے کے کسی قولے میں یہ بات موجود ہے کہ بہت سارے مسائی سے دنیا نہ آشنا رہتی اگر بلا صاحب کا وجود مبارک نہ ہوتا تک ایسا سیاہ رکھنے والا آدمی اور ایسا آدمی کا رکھنے والا آدمی خطین اگر کوئی کم ہوتی رہے ایک بات یاد رکھئے آدمی کو جب بہار ہوتا ہے تو اسے نیچی چیز بے مطا معلوم ہوتی ہے اور اسے نمکین چیز بے لکھ اور بے زائے معلوم ہوتی ہے ایسے ہی اگر کسی صدق کو قرآن کے بجائے انسان کی لکھی وید کسی قطاع کے پہنے کے مزاہنے دے احادی اس کے مسائل سے اسے تشکیم نہ ہو بلکہ امتیوں کے استحادات کی طرف محلان رکھے اور یہ استحادات اور یہ مسائل اس کی نگاہوں میں بہت زیادہ وقات رکھے تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کی نکھاس ستم ہو گئی احادی اس کی لطافت ستم ہو گئی نہیں بلکہ جس طرح وہ شخص جو ہارگرن تلا ہے جسے نیچی چیز بے مزا معلوم ہوتی ہے نمکین چیز بھی کی معلوم ہوتی ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میٹھی چیز کے اندر سے مٹھاس اور شیریری ختم ہو گئی ہے خلاوت ختم ہو گئی ہے اور نمکین چیز سے نمکینیت ختم ہو گئی ہے بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ ایسا اس لیے اسے محسوس ہوتا ہے کیونکہ وہ فیور ہے اسی طرح اگر آدمی کو قرآن و حدیث کے علاوہ دوسروں کے استحاقات اور دوسروں کی باتیں اچھی لگنے لگی تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ قرآن کے اندر سے یا حدیث کے اندر سے حلاوت ختم ہو گئی بلکہ یہ کہا جائے گا کہ آدمی کا ایمان بیمار ہے آدمی کا دل بیمار ہے آدمی کا ایمان و رقیدہ بیمار ہے اور گمرہی کی بنیاد یہی ہے یہی سے گمرہی کا آغاز ہوتا ہے یہ عقیدہ اگر آدمی دل میں رکھے تو سمجھو کہ یہی سے گمرہی کی بنیاد شروع ہوئی اب وہ شخصیتوں کو حق سے نہیں پہچانتا بلکہ حق کو شخصیتوں سے پہچانتا حالانکہ حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے احادیث کیا کہتی ہے شخصیتوں کو حق سے پہچانو حق کو شخصیتوں سے نہ پہچانو کہ اتنے بڑے آدمی نے اتنی بڑی بات کہی ہے تو اتنی بڑی بات حالانکہ غلط سے ہو سکتی نہیں یہی چیز تمام گمرہی کیوں کی چڑھتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے امام صاحب نے تمام پلچے ہوئے مسائل کو سلجھایا اگر وہ نہ ہوتے تو بہت سارے مسائل پلچے ہی رہتے وہ سلجھتے نہیں تمام مسائل کو جو پلچے ہوئے تو انہوں نے یادہ سلجھایا جبکہ خود فتح کی کتابوں میں اس کے پتزاد بات لکھی ہوئی سید ابن آبی شریف نے رکھن مہتار کے اندر اور شامی کے اندر یہ نقل کیا ہے اشعار میں کی ایک مرتبہ حضرت امام ابو حنیبہ رحمت اللہ علیہ سے نو مسائل پوچھے گئے اور ہر مسائلے کے بارے میں انہوں نے لازلی گئے جو ماتنی اگرہ جائے ہیں امام صاحب کے پاس تمام مسائل کا حق موجود تھا تمام تمام ان جو مرتبہ مرتبہ کہا ان کے پاس موجود تھا جبکہ اس کے خلاف شامی میں رضو موتا کی تباتی کی ہوئی ہے کہ نو مسئلے ایک مرتبہ آپ سے دریافت کیے گئے ان نو مسئلوں میں آپ نے لادری کہا ہر مسئلے کے بارے میں جمع بھی سید اپنے ابی شریف جو اس کو منظوم کیا ہے کہا کہ حمل الامام ابا حنیف تدینه ان قال لا ادری لجسعہ اسئلہ ادفال اہل الشرک این محلهم وحل الملائجة الكرام اسفطانا ام اندیاء اللہ ثم اللہ من جلال ان یطیب الابدل والحکم فی الخنص اذا ما بالم فرجیه معصور الحمار استشکل والدهر ما وقت الختان وکلبهم وصل معلم اندو وقت حصلا واجائز نقش الجدار لمسجد من وقفه ام لم یجوز ان یبعلا وزاد عاشرة حلیل جن یوسا بطاعت انسی عمل مسئلہ یہ نو سوالات ہیں جو امام ادھونی پارا مجھول اللہ سے کیے گئے اور ارد علی کے جواب مجھے معلوم پہلا سوال یہ تھا کہ یہ بتائیے کہ مشرقین کی اولاد جنت میں جائے گی یا جہنگ میں جائے گی مشرقین اور کافرین کی اولاد جنت میں جائے ملائی کا افضل ہے یا امبیاء اکرام حلیل ملائی اکرام امبیاء اللہ کے امبیاء یہ زیادہ صحیبت والے ہیں یا پریشتے امبیاء پریشتے افضل ہیں یا امبیاء فرمائے اللہ پھر پوچھا گیا کہ جلالہ کا گوشت کم کھانا حلال چلالہ سمجھتے کس کو کہتے جیسے گائے بگری مرحی کوئی بھی محبور اللہ جانور جس کا گوشت کھانا شریعت پہ جائز قرار دیا گیا ہے وہ گندگی کھانے لگے حرام چیز کھانے لگے اب دون دینے والی گائے اگر گندگی کھانے لگے سوال ہی ہے کہ جلالہ ہو گئی ہے گندگی کھانے لگی ہے اب اس کو کتنے دنوں تک روکا جائے اس کے بعد اس کا گوشت جائز جلالہ کے بارے میں سوال پہ گیا بچے کا ختنا کب کیا جائے اس کا وقت کیا ہے اللہ نہیں پھر سوال کیا گیا کہ کتہ جو معلوم ہو یعنی جسے ٹرین کیا گیا ہو اسے کب شکار کے لیے لے کر نکلا جائے ایو وقت حس اللہ معلوم کی صفت یعنی اس کی کریں کم مکمل ہوتی ہے اور کب اسے شکار کے لیے لے جائے جائے پھر پھر پوچھا گیا کہ مخنص کے بارے میں آپ کیا حکم ہے معلوم نہیں کہا کہ گدھے کے جوٹے کے بارے میں آپ کیا بولتے ہیں گدھے اگر پانی میں مو ڈالتے گھانے میں مو ڈالتے پوچھا گیا کہ جنات کو کیا قیامت کے دن انسانوں کی طرح ہی مدلہ دیا جائے گا جیسے انسان جنت ہو جائیں گے ایسے ہی جنات کی جنت ہو جانت ہو جائیں گے پھر یہ تابع کہ ہمارے امام کو تمام الجے ہوئے مسائل کہان معلوم تھا تو آپ نے ایک ہی جگہ پر ان نو مسائل کے بارے میں لادری ہوگا کہا یہ جاتا ہے کہ اہل حدیث اجمہ کے ممکر میں یہ کہتا ہوں کہ مقلب دنیا کے اندر سب سے زیادہ اجمہ کا اندار کر گا اس سے بلا اجمہ کا ملکر دنیا کے اندر اور کوئی نہیں ہے آپ تحضیب الاسمہ واللغا تُبھا کر کے دیکھیں ایک قول نقل کیا گیا ہے بخاری اور مسلم کے تعلق سے قول یہ ہے اجمہ مقلب ملک 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 اس کا مطلب یہ ہوا تو اجمہ کا منکر ہے دوسرے آپ ایک کتاب دیکھئے اٹھا کر کے امام مسلم رحمت اللہ علی جو مسلم شریف ہے اس کی شرح حضرت امام نووی حضرت امام نووی رحمت اللہ شرح مسلم کے اندر لکھتے ہیں الفاظ دیکھئے قال جمہور الصحابت والدابعین یقضی بشاہد ویمین وبہی قال ابو بکر السدید و علی جن و عمر ابن و عمر ابن عبد العزید وغیر یعنی تمام صحابے کرام اور تمام دابعین صحابے کرام جنہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا آپ سے قسم پیس کیا تمام صحابے کرام اور وہ لوگ جنہوں نے صحابے کرام کو دیکھا تمام صحابے کرام اور تمام طابعین اضان اس بات کا حکم دیتے ہیں اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ ایک گواہ پر اور مدعی کی قسم کے اوپر فیصلہ دیکھے گواہ ایک مجھ جائے تو مدعی سے قسم لے دو اور اس کے پر پیسلہ کر دو یا کسی بیشاہدی ویمیر مدعی ایک گواہ اور مدعی سے دعوی کر رہا ہے اس کی قسم لے کر فیصلہ کر دو اس پر تمام صحابے کرام کا اجمع ہے تمام تابعین کا اجمع قال جمہور صحابت وط یا تُزی بھی شاہد ممیر لیکن ہدایہ اجمع دیکھو چاروں جنہیں چاروں جنہیں اجمع یہی کہتے کہ مدعی سے قسم لی جائے اور تمام تابعین یہ کہہ رہے کہ مدعی سے قسم لی جائے ہدایہ کے کر اللہ مدعی مدعی سے قسم نہ لی جائے بتائیے اجمع کا اندار ہے یا نہیں ہے یہاں بھی دیکھیں اجمع کا اندار پایا ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے صحابے کرام کو بھی کچھ نہیں سمجھا صحابے کرام کا اجمع ایک طرف بھرانے گیا اور اسی طریقے سے تابعین کے اجمع کو بھی اپنا بھائی نظر انداز کر دیا یہ انسان بھی دیا جاتا کہ ہم شیعہ یہ تو وہی مسئل ہوئی چلیے ان کے گھر شہادت مولانا عبدال ملتی باز رفع والتکمیل کے اندر لکھتے ہیں حنفی یا لکھتے ہیں و کم من حنفی حنفی فرعا و مرجع او زیدی اصلا و بالجملتی فالحنفیت لها فروح باعتبار اختلاف لقیدہ فمنهم الشیع ومنهم المتزد ومنهم المرجع دیکھ یہ رفع تکمیل کی بارتا کیا حضرت فرما رہے کہ بہت سارے حنفی فروح میں تو حنفی ہیں لیکن اصل میں عقیدے میں یا تو مرجع یا زیدی ہیں اور خلاصہ یہ کی خلاصہ یہ کی فالحنفیت لها فروح یعنی حنفیت ہے many branches بہت سے شاک رکھتی ہے بہت سارے اس کی شاک ہیں بہت حبار مجھے آپ خالی ایمان لے آو اس کے بعد جو چاہے مجھے آپ خالی ایمان لے دلما پڑھ لے لا الہ محمد رسول اللہ آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں آپ کو روضہ رکھنے کی ضرورت نہیں آپ کو کسی عمل سوال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے عقیدہ رکھنے مزار نجات نہیں ہے یعنی آدمی ایمان لے آ تو آمال کی ضرورت نہیں یہ مرجی لوگوں آفیدہ گویا کی باز ہنبی مرجی ہوتے اور شیعوں کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں شیعوں کے آب آرہ امام معصوم چار ادھر چار ہیں ادھر آرہ امام معصوم ہیں تو شیع شیعیت سے آپ کا انی سے لاک جاتا ہے آپ سے تعلق جاتا کی ہمارا اور جس طرح کعبے مختلف ہو گئے ایک کعبہ تو اراد بنی گیا ہے انہوں نے بھی ایک کعبہ بنائی ہوا نجات اشرا ایک کعبہ کو ماندے بہت اللہ دوسرا کعبہ نجات اشرا پاندے اس طرح تحریل کی جائے تجزیہ کیا جائے تو شیعیت آپ کے اندر ہے الحمدللہ ہم شیعی یقائد سے بونے بائید رکھتے ہیں کھم تہا اور شیع جہا یہ تو آپ کی نشان ہے کہ شیعیت یہ حنفیت میں پائی جاتی ہے مرجیت حنفیت میں پائی جاتی ہے موت ضلی یہ یہ حنفیت پائی جاتی بھی جب ہم اگر اسی وجہ جو حضرت امام احمد حمد رائم اللہ 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 وہ موتضلہ کی وجہ سے موتضلہ یہ کہتے تے کہ قرآن مخلوق ہے اور حضرت فرماتے تے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے وہ دلیلیں تے 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 منتقی قیاسی دلیلیں تے حضرت فرماتے تے ارے یہ قیاسی دلیلیں میرے سامنے مطلع کتاب و سنت کی دلیل الحمد روایت کے مقابلے میں انہوں نے کدھی درائیت کو تسلیم نہیں کیا درائیت جانوں کسی کہیں عقل عقل سے نکالی ہوئی درائیت جس کو ہم قیاس ہوئی اور روایت کسی قرآن میں ہوتے سب روایت ہیں روایت کے مقابلے میں درائیت کی کوئی اہمیت نہیں مثال دوں دو دریا چلتے ہیں آگے چل کر مل جاتے ہیں ایک دریا کا پانی میتھا ہے ایک دریا کا پانی کھارا ہے وہ جس دریا کا پانی کھارا ہے وہ درائط اور جس دریا کا پانی میتھا ہے وہ درائط ہے اب جس کو میٹھے پانی سے دشمنی ہو وہ کھاری پانی بڑھا کر دھوم مجھے یہ ہے روایت اور تیرائیت تفا اور سہادہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ آرہی بجمعی کہ مثالیں موجود ہیں حضرت عدیر نے حاشنگ کے بارے میں آپ پر چھتے معلوم ہیں کہ جب روزے کے تعلق سے آئے تکری حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْضُ الْعَبْيَدُ مِنَ الْخَيْضِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ کہ سہری کا وقت قد تک رہتا ہے ڈب تک سفے دھاگا کالے دھاگے سے منتاز نہ ہو جائے الْخَيْضُ الْعَبْيَةِ بِنَ الْخَيْضِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ جب تک سفے دھاگا کالے دھاگے سے منتاز نہ ہو جائے اب حضرت عدیر نے حلیل میں سوت کا دھاگا سمی سکی کوئی کالا دھاگہ رکھ لے دیتے تکیے کے نیچے اور ایک سفے دھاگا اور کھاتے رہ دیں جب تک کالا دھاگہ سپید دھاگے سے منتاز نہیں ہو جاتا تب تک ہاتھے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا یہ عمل غلط ہے وہاں سپید دھاگے سے مراد سوت کا دھاگہ سپید نہیں ہے اور کالے دھاگے سے مراد سوت کا کالا دھاگہ نہیں ہے بلکہ یہاں صبح سادت کا رات سے ظاہر ہونا مراد ہے دیکھئے عدی ابن حاتم کی درائیت روایت سے تکرا گئی اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے مراد کے سلاف ان کی درائیت تھی لہذا غلط ہے رہے ہیں لہذا جو درائیت جو قیاس تکرا جائے متضاد ہو قرآن اور حدیث کے ایسی درائیت کو ہم تسلیم نہیں کریں اور یہی درائیت بنوانے کی کوشش کی جائے جسے آپ مانتے ہیں کسی درائیت ہے قرآن نے فرما دیئے فوائد للدین یکتبون الکتاب ابھی آئیدین فمیقون نهاد اگرین دلنا کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے اور بولتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں فقہ حنفی میں جو کچھ ہے فقہ مالکی میں جو کچھ ہے فقہ حملی میں جو کچھ ہے فقہ حنفی میں جو کچھ ہے وہ شریعت ہے آپ دیکھ جاؤ دیکھ نہیں بلکہ یوں کہیے کہ فقہ حنفی میں فقہ مالکی میں فقہ حملی میں جو کچھ ہے یا تو شریعت کے موافق ہے یا شریعت کے مخالف ہے یوں بولی جو کچھ ہے یا تو شریعت کے موافق ہے یا شریعت کے مخالف ہے اگر قرآن و حدیث کے دلائی اس کی تعیق کرتے ہیں تو وہ شریعت کے موافق ہیں اور اگر قرآن و حدیث کے دلائی اس کی تعیق نہیں کرتے ہیں تو وہ شریعت کے مخالف ہیں فقیح نفی فقیح مالکی اور شافعی اور حنبلی یہ فقیح شریعت نہیں ہیں اور آج یہ کہا جا رہا ہے جذب مانو کہ یہ شریعت ہے اللہ یہ مرمانی کی obsessed کی ضروری ہے اور اہل ابھی اس نے کہا کہتا ہے نہیں یہ شریعت نہیں ہے بلکہ یہ یا تو شریعت کے مطابق ہیں یا شریعت کے مخالف ہیں اگر قرآن و حدیث سے اس کی تائر ہوتی ہے تو وہ شریعت مطابق ہیں قرآن و حدیث کے طرح اس کی تائر ہے اور اس کی شریعت مخالف ہے یہ نکتہ نہیں سمجھ لیا اور یہ نکتہ سمجھانے کی کوشش نہیں کی جائے مسئلہ یہیں عمرانہ کا اُلج گیا ہے اور تقلید کا مسئلہ یہیں اُلج گیا ہے یہیں اُن یاد نہ سمجھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْقُمَا لَيْسَ لَقَبِيلٍ ایسی چیز جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑھو اللہ محمد عمی شنطیتی جن کی کتاب عزور بیارہ سفصیل ہے مشہور کتاب اللہ محمد عمی شنطیتی کی کتاب اگر بیان کے اندر اس آیت کے تحت وَلَا تَقْقُمَا لَيْسَ لَقَبِيلٍ جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑھو پڑی تفصیل سے شنفیتی نے بیان کرے کہ محققین نے اس آیتِ کریمہ سے تقلیت کا رکھ کیا ہے کیسے کہ یہاں کہا گیا کہ جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے نکڑو مقلب کیا کہتا ہے جس چیز کا مجھے علم نہیں ہے اس کو میں نے مانا جس چیز کا مجھے علم نہیں ہے اس کو تم مانو تو جس چیز کا مجھے علم نہیں ہے اس کو میں نے مانا قرآن کہتا ہے جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کو مت ماننا دیکھیں قرآن حکیم میں تقلیق کی تردیل لیکن کہا جا رہا ہے کہ جس چیز کا ہمیں علم نہیں ہے اس کو ہم مانتے ہیں قرآن کہتا ہے جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کو مت ماننا اس نے پچھے مت ماننا وَلَا تَقْبُوا مَا عَلَيْسَ لَقَبْلِي آگے پڑھئے یہ اور با مقام ہے کہ ابھی تین طلاق ایک مجلس کے اندر تین ہو جاتی ہے نہیں ابھی یہ میڈیا کا سب سے بڑا ایشو بنا ہوا تھا اور ان مقلدین کی وجہ سے تو خود بدنام ہوئی رہے تھے انہوں نے اپنی بدنامی کے ساتھ ساتھ پورے اسلام کو بدنام کر کے رکھ دیا لوگ اسلام کے اوپر تُشتو کر رہے ہیں کہ اسلام یہ کیسا نظام ہے کہتے ہیں لوگ کہ اسلام دینے پیدرت ہے یہاں آدمی نے غصے میں آ کر کے طلاق 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 کھول دیا اور عورت طلاق سے نکل جو اطلاق کی وجہ سے اس کے نگاہ سے نکل لی یہ تو قانون فطرت نہیں ہو سکتا اس لیے کہ قانون فطرت وہ ہو سکتا ہے جس کے اندر آدمی کو سمجھنے بوجھنے کا وقت دیا جائے یہاں تو وقت ملا ہی نہیں یہاں یہ فطرت کا قانون نہیں ہو سکتا ان لوگوں کی وجہ سے اسلام کافی بدنام ہوا ہے اور اب یہ دوسرا مسئلہ عمرانہ سے آ گیا ہے جو اس وقت میڈیا تر سب سے بڑا پشو بنا ہوا ہے اور ان کی وجہ سے اسلام پڑنا پڑا مزفر نگر کی عمرانہ کہ اس کو سب نے اس کے ساتھ کی بڑا گیا یا اس پر اتضبر کری مفتیان سے فطرت کیا گیا یہ ہوا کہ اب یہ عورت عمرانہ کے شوہر کی ماں ہو گئی اور اس کے نکاح سے نکل گئی بتائیے یہ ایک چھوٹا مسئلہ ہے پوری دنیا کے اندر اس مسئلے کو دیکھا جا رہا ہے اس فطرت کو دیکھا جا رہا ہے کہ فتوہ کیا کیا گیا ہے جبکہ اس بارے میں حدیث بھی موجود تھی قرآن کی آیت بھی موجود تھی صحابہ اکرام کا عمل بھی موجود تھا اور اماموں کے مطابے بھی موجود تھے میں کہتا ہوں کہ قرآن حکم سے انحراب کیا گیا احادی سے شریفہ سے انحراب کیا گیا حضرت اتنے افعاد کے فتوے سے انحراب کیا گیا امام مالک رحمت اللہ کے فتوے سے انحراب کیا گیا امام شاقی کے مصر فتوے کو دونوں در انداز کر دیا تھا آئیے پہلے قرآن کی طرف اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُقْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِضَائِ اِنْ عَرَضْنَ تَحَصُّنَ لِتَبَّغُ عَرَضَ الْحَيَاقِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُقْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ اطراحیم نغفر رہیم کہ اگر کوئی عورت پاک دامن رہنا چاہے دیکھئے یہ کن عورتوں کے بارے میں حکم نازل ہو رہا ہے ان عورتوں کے بارے میں ان لوڈیوں کے بارے میں جن کے حاقہ ان کو زناکاری پر مجبور کرتے تھے ان عورتوں کے بارے میں یہ حکم نازل ہو رہا ہے انہیں مجبور 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 کرتے ہیں اور ایسے عورتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ پاک دامنی کا ارادہ کریں پاک دامن رہنا چاہیں تو ان کے مجبور کرنے کے بعد بھی اللہ معاف کرنے والا ہے ان کو مجبور کیا جائے اب اگر سسر نے زور زبردستی سے بہو کے ذات مکارا کر لیا تو یہ اقراح ہے اور اقراح پر اللہ رحیم ہے وہ اب بھی اپنے شوہر کے عقد میں ہے یہ قرآن اگرین کی آیت بتا لیا اس آیت کے قریمہ سے انحراف کیا مفتیہ نے جو بننی مفتیہ نے اشرفیہ نے جو انحراف کیا اس آیت کے قریمہ سے اور یہ حدیث ان کی نگاہ کے ساتھ میں نہیں آئی حدیثی طرح ہے وَعَدْ عَبِ ذَرِّ الْقِفَارِي رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ اِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَلْمَتِ اَلَلْ اِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَلْمَتِ اِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَلْمَتِ رَضی اللَّهَ تَجَاوَزَ عَلْمَتِ حضرت اِمَانِ اَلْبِ ذَرِّ الْقِفَارِي رضی اللَّهَ تَجَاوَزَ عَلْمَتِ رضی اللَّهَ تَجَاوَزَ عَلْمَتِ بے شک میری امت پر سے تین چیزیں اللہ نے ہٹا لی ہیں اس پر مواقضہ نہیں کرتا آدمی سے للتی ہو گئی ہے اللہ اس پر مواقضہ نہیں کرتا خطا پر مواقضہ نہیں کرتا خطا پر گریفت نہیں کرتا اسی طرح آدمی بھول گیا بھول پر اللہ پکڑ نہیں کرتا وہ مزجک رہو علیہی اور کسی بات پر اسے مجبور کیا جائے اور وہ کام کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کام پر اس کا مواقضہ نہیں کرتا یہ حدیث بلکل صریحی صحیحی حربوطی متصلی قرآنِ عقید کی آیت کو نظر انداز کر دیا گیا اس صحیح حدیث کو بھی نظر انداز کر دیا گیا دو حدیثوں کو اور بھی اوائل کر دیا گیا وہ دو حدیثیں کونسی ہیں ایک حضرتِ عائشہ سے جس کو حضرتِ امام بہمدی رحمت اللہ علیہ السوالہ قبرا کر دیا گیا دوسری بیگ حضرتِ عبداللہ اتنے عمد سے وہ بھی حضرتِ امام بہمدی رحمت اللہ علیہ السوالہ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ رَوَاهُ الْبَيْحَقِفِ السَّوْنَ الْقُبرُ اس تقرار پر کچھ کلام ہے بقاسی اس میں مطروق ہیں پہلے ترجمہ دیکھیں کہ حضرتِ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ حرام کام کے ارتکاب سے حلال چیز حرام نہیں ہوتی حلال چیز حرام نہیں ہوتی عمرانہ اپنے شوہر کے لیے حلال تھی سوسر نے حرام کام کیا حدیث کہہ رہی ہے کہ حرام کام کا ارتکاب حلال کو حرام نہیں کرتا یہ حدیث ان کی نگاؤں سے پھول چھو رہی ہے اور شیقائی دوسری حدیث میں جسے اتالیق المغنی کے اندر نکل کیا گیا ہے اور صاحبِ اتالیق المغنی نے حضرتِ عبداللہ اتن عمر کے روایت نکل کرنے کے بعد یہ کہا کی حاد الحدیث اصلح من اول یعنی اصلح من حدیث آئیشہ روایت اس طرح ہے والد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقال لا يحرم الحرام الحلال رواہ بیت سنے لگو براہ حضرتِ عبداللہ اتن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ حرام سام کا انتقام کسی حلال چیز کو حرام نہیں کرتا گویا تین تین حادیث کو نظر اللہ علیہ کر دیا ہے اچھا اب چلیے صحابہ کی طرف ایک ترتیب ہے قرآن حدیث اب آئیے صحابہ کرام کی طرف کہ اللہ صلی اللہ تعالیٰ نے ان کی تاریخ قرآن میں جگہ کہ یہ ساتھ فرمائی ہے ان کی تاریخ فرمائی ہے حضرتِ عبداللہ اتن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فقیح امت ہے فقیح امت کا فتوہ بخاری شرقی موجود ہے اور اسی قریدے سے ان کا فتوہ موجود ہے اقصانل القبرہ بیہتی میں بخاری میں فتوہ کیا ہے جسے میں بخاری نے تعلیقا نکل کیا ہے اور اقصانل القبرہ بیہتی کے اندر وہ فتوہ نکل کیسے کیا گیا ہے میں دونوں فتوے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سنن القبرہ بیہتی کے اندر جو حضرتِ عبداللہ اتن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتوہ ہے وہ اس طرح ہے معاری ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی رجل غشی امی مرہتہی قال تخطہ حرمتین ولا تحرم علیہ مرہتہو رواہوں بیہتی سنن القبرہ فی کتاب النکاح بہلی دونوں آئے تھے دو میرے پیش کی وہ بھی بیہتی سنن القبرہ میں ہے اور کتاب النکاح میں اور یہ فتوہ بھی کتاب النکاح ہی ہے بیہتی کیا فرمایا ہے حضرتِ عبداللہ اتن عباس نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر اپنی بیوی کی ماں یعنی ساس کے ساتھ بزداری کر لے تو فتوہ میرا یہ ہے کہ اس نے دو حرمتیں ٹھلانی ہیں تفتہ حرمتیں ایک تو زینہ حرام تھا ایک حرمت کا عطاقہ کیا ساس حرام تھی وہ حرمت کا عفاس نہیں کر سکا اس طرح اس نے دو حرمتوں کو تفتہ حرمتیں دو حرمتوں کو اس نے تھلا گا ہے اب اس کی عورت حرام ہوئی کی نہیں ساس سے بدکاری کرنے کے بعد کہا کہ اس کی بیوی اس کے اوپر حرام نہیں ہوئی جگہ اس فتوے کے تحت تو بیوی اس کے اوپر حرام ہو جانی چاہیے تھی یہ فتوے عدرت عبداللہ عنہ نے اببادت کا صحیح شرط کے ساتھ صورت کبرا بہت کی موجودہ اور تعلیقا ہمان بخاری رحمت اللہ نے بخاری کے اندر نقل فرمایا ہے کہاں ہے وہ باب ما یحل من النسائی وما یحرم یہ باب ہے باب ما یحل من النسائی وما یحرم فتوے کیا ہے اگر کوئی اگر کوئی اکنی سالی سے بدکاری کرے تو اس کی بھی اس کا فتوہ موجود ہے اس فتوے کی موجودگی میں اس طریقے کا فتوہ کیوں دیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں قرآن کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے احادیث کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے صحابے کرام کے فتاؤں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور لے لیا جاتا ہے امتیوں کے فتوہ جن کی کوئی اہمیت نہیں اور یہی نہیں ہے کافی گل کھلے ہیں تعلق سے کافی گل کھلائے گئے ہیں شریعت کی سے کہتے ہیں جو قرآن اور حدیث میں موجود اسے شریعت کی ہے نہیں آتی شریعت کی ہے اندھے کے پیچھے نماز ہوتی ہے کی نہیں ہوتی ہے لولے لنگرے کے پیچھے نماز ہوتی ہے کی نہیں ہوتی ہے یہ کہتے ہیں نہیں ہوتی ہے فقہ کے رگڑنے والے کہتے ہیں کہ جسمانی عزر کی بنا کر آدمی امامت کا مستحید نہیں رہتا یہ پتوہ ہے حدیث کیا کہتی ہے حدیث کیا کہتی ہے آئیے دیکھیں رواوہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ روائے امام احمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس ابن مالک رضی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں دو بار اپنی نیابت بخشی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو اور آپ کی غیر موجودگی میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم پورے صحابے کرام کی امامت کرتے رہے نماز پڑھاتے رہے جبکہ سب کو یہ معلوم ہے کہ وہ آرما کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینہ کی ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نابینہ کو امامت کے لئے مقرر فرما دیتے ہیں اور یہ فقہ کے روڑنے والے کہتے ہیں کہ نابینہ کی بھی شرمائی یہ طرح مروائی جا رہی ہے بچہ چھوٹا سات سال کا آٹھ سال کا ان کیا امامت نہیں کر سکتا ان کے ہاں اس کی امامت مکروح ہے حدیث کو نظر میں ناز کر دیا ہے حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم قل کنا بحاضر يمر من الناس اذا ادعو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکانو اذا رجعو مرو بنا فاخبرونا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل اکدا وکدا وکنٹ غلاما حافظا فحافظت من داری قرآن کتیرہ فاندلقا بغافدان الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في نبر من القوم فعلمهم صلی اللہ علیہ وسلم فقال سبرا واندلقا بغافدان الی رسول اللہ علیہ وسلم واندلقا بغافدان الی رسول اللہ علیہ وسلم انہوں سے ملنے کے بات تو ہم انہیں روک لے دیتے اور کہتے تھے جرہا بتاؤ تم نبی سے مل کر آ رہے ہو بتاؤ کہ نبی نے کیا کہا کہا ہے تو بولو اب ہم سے کہتے تھے انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد وکدا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے ایسا کہا ہے حضرت عمری صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ وہ صرف چھوٹا تھا لیکن میرا حافظہ وہ اچھا تھا تو ہم نے حافظہ میرا حافظہ تو اچھا تھا تو وہ جب قرآن پڑھتے کہ نبی نے ہم کو قرآن سکھا یہ اللہ اکبر لوگ جاتے تھے اور نبی انہیں قرآن سکھاتے تھے نبی انہیں نماز سکھاتے تھے لوگ قرآن سیکھ کر آتے تھے اور یہاں ایک کتاب دینی گئی ایک کتاب دینی گئی رگر رہے ہیں ان کو تعلیم کے نام پر رگر رہے ہیں ان کو یہاں لوگ آتے تھے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو قرآن سیکھتے تھے اور قرآن لے کر واپس ہوتے تھے تو راستے میں کوئی مجھتا تھا کہ جا لے کر آئے ہو نبی کی بارگاہ سے تو لوگ کہتے تھے کہ ہم قرآن لے کر آئے ہیں ہم نماز لے کر آئے ہیں تو لوگ کہتے تھے درہ سناؤ وہ قرآن لے کر لے آئے ہو درہ سناؤ نبی نے تمہیں کس طرح قرآن سکھایا ہے تو وہ قرآن پڑھتے تھے حضرت عمری کے سلمہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا لیکن جب وہ قرآن سناتے ہیں تو میرا حافظہ دن کی بہت اچھا تھا فہاپیست منذاری کے قرآن گتیرہ اس طرح میں نے بہت سا قرآن حصہ کر لیا سن کریں بچے کو قرآن حصہ کر لیا آج کوئی بچہ گانا یاد کر لیتا ہے تو ہماری ماہ بہر بخش ہو جاتا ہے آہ کیا اچھا گا رہا یہ بچہ ہے چھوٹا سا لوگ قرآن پڑھتے تھے تو یہ چھوٹا پڑھا ہو کر کے سلطہ رہتا تھا اور تقریبا پرآن کے بیشتر عجزہ اس میں یاد کر لیتا ہے پہاپیست منذاری کے قرآن کتیرہ اس طرح میں نے قرآن کے اکثر عجزہ یاد کر لیتا ہے کہ میرے اخبابی ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ملنے کے لیے گئے اپنی پونکس اچھاٹی میں بلے گئے بندلقہ بھی واقفیدن اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نفری من قومی لوگوں کو لے کر پہنچیں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز سکھے مقام غور ہے فَعَلَّمَهُمُ الصَّلَةً انہوں نے کہا کہ اللہ رسول نماز سکھائیے آپ نے انہیں نماز سکھائی یہ عَلَّمَهُمُ الصَّلَةً جملہ بطا رہا ہے کہ نماز نبی سے سیکھو ابو حلیفہ نماز نہیں سکھائیں گے امام شاقی نماز نہیں سکھائیں گے کوئی اور امام نماز نہیں سکھائے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئے نماز سکھائی اور آپ نے جاتے جاتے کہا کہ نماز کا خاص پیال لکھو اور نماز کی امامت کے لیے ایسے آدمی کو آگے بڑھاؤ جو قرآن دادہ جائے یہاں شرائط کیا ہے شرائط کیا ہے ارے ایسے ایسے غلیش شرائط ہیں کہتے ہوئے بھی شرماتی ہے یہاں کہا گیا کہ قرآن اگر یاد ہے زیادہ اس آدم کو آگے بڑھاؤ جائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلمہ فرماتے کہ میں اپنی پوری قوم کے اندر سب سے زیادہ قرآن یاد کرنے والا تھا وَقُنتُ عَقْرَآهُمْ سب سے زیادہ قرآن مجھے یاد کرتا لیمہ قُنتُ عَقْرَسْلِقْ مجھے یاد کرتا رہے تھا فَقَتْمُونِ میری پوری قوم نے مجھے نماز پڑھانے کے لئے آگے بڑھا رہے تھا چھوٹا بچہ پوری قوم آگے بڑھا رہی ہے فَقُنتُ عَقْرَسْلِقْ مُون فرماتے ہیں کہ مون کی امامت کرتا تھا اچھا کہتے ہیں کہ لیکن مسئلہ تھا میرے ساتھ کیا قَعَلَيْا بُرْدَتُ اللِّ سَفْرَتْ قَعَلَيْا بُرْدَتُ اللِّ صَغِرَتْ سَفْرَتْ میں جو کفرے پہن تھا وہ چادر کی شکل کی چھوٹی سی زرگ رہ گی فَقُنتُ عِدَا سَجَدْتُ جب میں سجدے میں جاتا تو تَقَشَّ بَخَنْبِ تو میرا سطر کھل جاتا تھا میرا سطر کھل جاتا تھا تو بعض عورتوں نے دیکھا کہ لوگ سجدے کے اندر ہیں اور حضرت ایمام صاحب ننگیں سجدے پڑے ہوئے تو ایک عورت نے کہا فَقَالَكِ مُرَا تُمِّنَنِّ سَائِ ایک عورت نے آگر کہا ارے بھائی تم لوگوں نے اس برچوں کو ایمام بنایا وَارُو عَنَّا عَوْرَتَا سَارِكُمْ اپنے ساری کو کپڑے پینا دو تاکہ ہم اس کی دکانہ نہ دیں گے وَارُو عَنَّا عَوْرَتَا سَارِكُمْ ارے بھائی اپنے ساری جی شرمدہ کو ہم سے چھپاؤ وہ تو ننگمہ رہتا ہے لوگوں نے جو ہے ایک عمانی قمیز خرید کر کے دیں فشت آؤں بھی قمیز ہے عمانی عمان کی ایک قمیز جو ہے خرید کر کے مجھے دیں گے کہتے ہو قمیز مل لے پر میں اتنا خوش ہوا بچے برماتے فَمَا فَرِحْتُو بھی شہید بادر اسلام میں فریمی مجھ سے اتنی زیادہ خوش ہی نہیں ہوئی کسی چیز پر اسلام کے بعد کپڑا مل لے کہ میں کپڑا پہن کر کے لوگوں کو نماز پڑھاؤں فَقُنْتُ عَوْمْ مَحْمْ میں ان کی امامت کرتا رہتا تھا جبکہ وہانا ہم انہوں سبے سری مساق سال کا تھا اور سمالی سری آج سال کا تھا اب بتاؤ یہ حدیث بولتی ہے کہ ایک ساک سال کا بچہ آج سال کا بچہ یہ امامت کر سکتا ہے پوری عوم کی لیکن خیال کرنے والا بولتا ہے بچہ امامت نہیں کرتا بچہ امامت نہیں کرتا ایک واقعہ ہوا ایک ساتھ ایک لڑکی کو لے کر پڑھاؤں اب اس لڑکی سے انہوں نے کوٹ شادی کرتا شادی جائز ہے حکومت کی نگاہ میں شادی جائز ہے مگر شریعت کی نگاہ میں یہ شادی شادی نہیں ہے حرام ہے نگاہ کیوں دلیل دلیل ملاقا وعن آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ کہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ مہرج tres مہرج وہ نگان مہرج رضی اللہ تعالیٰ کروکم آپ نے تین مرتبہ فرمایا لیکن قیاسی حضرات ہوتے میں نکا ہو گئے حدیث کے خلاف نہیں مصدے میں آ کر کے شوہر اپنی بیوی سے کہہ دیا کس پر تلاس کس پر تلاس مرتبہ کس پر تلاس مرتبہ اور ایک تلاس نہیں کردی تلاس کی وجہ سے کس پر تلاس مرتبہ مرتبہ اندہ میں تلاس مرتبہ اور آپ ضرور کی ہے اب بتائید اس میں مانا رب نہ ہوئے گا اور اس کے یہ حال کی اس کے لئے ہاں گیا ہے اس کے لئے ہاں گیا ہے کہ کون ہونا ہے ہلا کو ہرام کرنے والے اور ہلا کو ہاں کرنے والے کون ہوئے حضرت اید اپنے آمی رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے ملعون قرار دیا لعنت اور رحمت سمجھنے والوں کاجب آلائیون ہی تبیر مردہ کہ لعنت اور رحمت سمجھ گئے یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے اور اس صورتحال کے اوپر جتنا بھی ماتم دیا جائے کم شریعت بگاڑ کر رکھ دی گئی ہے اور دنیا کے سامنے ایک نئی شریعت پیش کرنے کی کوشش بھی جا رہی ہے اور اگر کوئی آدمی آگے پڑھ کر کے صحیح بات پیش کرنے کی کوشش کرنے چلتا ہے تو اس کے خلاف ایک ٹوپانے برتمیزی برپا کر دیا جاتا ہے کتابیں لکھ کی جاتی ہیں جس میں مغالطیں دیئے جاتے ہیں سیدھی ساتھی بات نہیں نقل کی جاتی صحیح باتیں نقل نہیں کی جاتی بلکہ عوام کو مرعوب کرنے کے لیے عوام کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے مغالطیں دیئے تاکہ لوگوں کو سیدھی راہ نہ مکنے لوگ سیدھی راہ پر نہ آئیں کون نہیں جانتا کہ دین ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد کرمایا اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی زبان مبارک سے کہنایا اپنے افسوس نہ تھا مزاہی کو اس کو سکسنگ کر دیا گیا اور جس چیز کی ضرورت نہیں تھی اس کو ضروری طرح دے دیا گیا بتائیے ایمانیات کا بیان جہاں جہاں قرآن میں ہوا ہے بتائیے کہ نہیں تقلید کا تذکرہ ہے اللہ پر ایمان لاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ آخرت پر ایمان لاؤ جنت اور دوزہ پر ایمان لاؤ ایمانیات کے تذکرے جہاں جہاں ہے چاہے وہ تذکرے برحان میں ہوں چاہے وہ تذکرے احادیث کے اندر ہوں کہیں بھی ایمانیات کے بیان میں آپ کو تقلید نہیں ملے کہ تقلید بھی ضروری ہے آپ کے ہی چھکا رہے ہیں ایمانیات کا بیان جہاں قرآن میں ہو رہا ہے کہیں آپ لاؤں کہ تقلید ضروری ہے یہ تقلید ہے ایمانیات کا بیان ہو رہا ہے حدیث جبرائیل سلسلے میں بڑی مشہور حدیث ہے آپ دیکھیں گے کہ وہاں اسلام کی تفصیل ہے وہاں ایمان کی تفصیل ہے وہاں احسان کی تفصیل ہے لیکن ایمان کی تفصیل جہاں کی گئی ہے اسلام کی تفصیل جہاں کی گئی ہے احسان کی تفصیل جہاں کی گئی ہے کسی جگہ پر تقلید کا نام نہیں اب بتائیے جو چیز ایمانیات کے باپ میں ہے ہی نہیں اس کو ضروری ضرار دینا یہ ایسے ہی لوگوں کا دل بردہ ہے جو چیز شریعت نہیں ہے انہیں شریعت بنا دینا اور اس پر ترہ ترہ کے سوالات کرتے ہیں مثلا ایک سوال یہی کیا جاتا ہے کہ کیا تقلید شرک ہے اب بتائیے کیا تقلید شرک ہے اب کیا جواب یہ دے جبکہ سیدھی سادھی بات یہ تھی کہ ایمانیات کے باپ میں کہیں تقلید کا تذکرہ نہیں ہے لہذا اس کی ضروری مت قرار ہو اس کی کوئی احساس نہیں اب بلٹا سوال کرتے ہیں کی کیا تقلید شرک ہے اب جواب تو دے رہی پڑتا ہے اہلِ حق کو جواب تو دے رہی پڑتا ہے اب اہلِ حق جواب دیتے ہیں کس طرح دیتے ہیں ایک آیت پیش کر دیتے ہیں کہ بھئی کم سے کم ایک آیت تو لیتا جا ایک آیت لیتا جا وہ آیت چپ کر لیتے ہیں اس کے ساتھ آیت کیا ہے کیا انہوں نے بہت سارے شریف بنا لیے ہیں اللہ کے اور یہ شریف جو انہوں نے بنا رکھے یہ شریف ان کے لیے دینی قوانی بناتے ہیں ایسے قوانی جن کی اجازت اللہ نے نہیں دی اب بتائیے فتح کے گھڑے ہوئے مسائل کی اجازت اللہ کی طرف سے ہے ارے قرآن اور حدیث یہ شریف فتح کے گھڑے ہوئے مسائل اللہ کی طرف سے ان کی اجازت نہیں ہے تو اب جو لوگ فتح کے گھڑے ہوئے مسائل کو شریف بنا کر کے پیش کر رہے ہیں وہ وہی نہیں ہوئے یہ شرقہ ہیں اور یہ شرقہ ان کے لیے دینی قوانی بناتے ہیں ایسے قوانی جن کی اللہ نے اجازت نہیں دی بتائیے اگر اجازت دین ہے فتح کے من خردت مسائل کی تو بتائیے کہاں ہی جائے وہ اجازت کا موضوع ہے مغالقوں کی انتہا تو یہ ہے کہ جو بات کلکل واضح رہتی ہے اپنی بات منوانے کے لیے اور اپنی ناکھونجی رکھنے کے لیے ایک صاف اور سیدھی اور واضح بات کا انتہا کر جائے اب رمضان شریف آ رہا ہے اب یہ بحث چالو ہو جائے ہیں پیپرز پمپلٹس اخبارات اس سے آپ کو بھرے پڑے پلیں گے کہ بھئی بیس رکھا تراوییات رکھت رہا ہے اب سے ہوتا آ رہا ہے اب تک آپ فاضل ہو اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیس رکھا تراوییات رکھت رکھت رہا ہے یہ بات کہیا جاتی ہے نا جبکہ معاملہ اس کے اُلٹا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف کیا ہے اب بلدائیے ایک صاف بات کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ حقیقت چھپ جاتی ہے اور پسانے لوگ دینے شکر بیٹھیں صاف روایت کو آتا ہے مہم پالک نے موجود ہے روایت اس طرح ہے وانسائب ابن یزید انہو قال امر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قبی بن قابل و تمیم نباری ان یقوما لناس بحدہ حشرت رکاتا قال وکان القاری یقرع بالمئین حتی کننا ناعتمد علی العسی من طول القیاء وما کننا ننصری بللہ بلدود الفجل روایت مالک حضرت سائید نے یزید فرماتے حضرت عمر بن خطاب نے اے دو سہاتھ مجھے وہ بھئی اس نے کاب کو اور تمیمے تاریخ ہو حکم دیا کہ وہ جائیں لوگوں کو گیارہ رکات ترابی پڑھائیں حیم یقوما لناس پہدا حشرت ترابی پڑھائیں پوری نبارے نے پڑھ دیئے کہ گیارہ رکات ترابی جا کر کے پڑھائیں اور راوی آگے پڑھتا ہے کہ ہم لوگ جب ترابی پڑھنے کے لئے جاتے ہیں تو ترابی کہتی ہوگی اٹھا پڑک نہیں ہوتی تھی ترابی کیسی ہوتی تھی ترابی کی کہتی ہے یہ پتہ رہے ہیں راوی پار ترابی کہتا ہے وَقَانَ الْقَارِينَ يَحْرُوْ بِلْمَئِينَ ایدی صورتیں پڑھتا تھا وہ سو سو آیتیں پڑھتا جاتا تھا یہاں تک کہ ہم لوگ اپنی لاتھیوں کا سہارہ لیتے تھے قیام کے لمبا ہونے کے لئے تھے یا تو پڑھے ہوئے گربر گربر یا ملوں گربر گربر تا ملوں اللہ ہو سمی اللہ حسین اللہ ہو تو وہاں حالم یہ تھا کہ ہم لوگ اپنی لاتھیوں کے اوپر سہارہ لیتے تھے حتی تک اُنا لاتا مکوالیاں کہتے ہیں سیجی مکوالیاں قیامت کا لمبا ہوتا تھا کہ ہم اپنے لاتھیوں کے اوپر سہارہ لیتے تھے وہاں تک اُنا نمبری بلہ بلدہ بلدہ اور جب صبح ہونے کو ہوتی تھی تب ہم وہ آپس لوٹتے تھے ایک لوٹایاں سے لیتے جائے کہتے ہیں کہ ترابی الگ ہے اور تحجد الگ ہے یہ لوگ ترابی کی بات کر رہے تھے اور کہہ رہے ہیں کہ ترابی اتنی لگوی ہوتی تھی کہ ہم جب لوٹتے تھے تو بلکل صبح ساتھ ہونے کے تری ہونا تھا اوڑا ساماؤکا ملتا تھا کوئی سیری کھانے کا بتاؤ یہ لوگ جب پجر نکلنے کے تولو ہونے سے اوڑا پہلے یہ لوگ جب ترابی پڑھ کر کے واپس ہوتے تھے تو بتاؤ موقع کہاں ملا تحجد پڑھنے کا جب بتائیں یہ حدیث نہیں بتاتے اس لئے کہ حدیث بیان کریں گے تو ایک تو یہ ملے گا کہ حضرت عمر نے اوڑیر نجاب اور سمیم یدالی کو 11 رقاب پڑھانے کا حکم دیا اور دوسری یہ بھی ملے گا کہ جنبی جلی ترابی نہیں پڑھنی چاہیے اور دوسری یہ بھی ملے گا کہ جب وہ لوگ سبیت حدیق کے تریب لوٹتے تھے تو بھی تحجد چپ پڑھتے تھے اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ تحجد درابی ترابیہ لگے یہ روایت حسانی وادی تھی ان کے ہاتھوں پیلوں میں دیڑیا دادلے والی روایت تھی لہذا اس روایت سے بہت بول رہتے اس روایت کو بھول کرتی میں آنے کر میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں امتی کتنا بھی بڑا ہو جائے اس نہ بھی ہو سکتا میں ایک بات بولتا ہوں ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ امام ابو حنیبارہ محمد اللہ لے کی شان میں بستاسی کرتے ہیں ہاشا کریں ہاشا کریں ہم امام ابو حنیبارہ محمد اللہ لے کی شان میں بستاسی نہیں کرتے ہیں ہم تو تمام اینے کرام یہ اہل ادیس ہم منحج لیکن ساتھ ساتھ عبور بیان صلیمات صاحب نیاز رشیل فرما ہے معذرت کے ساتھ منحج قدامر شخصیت کی نار برداری نہیں چلتی ہمارے آنے قدامر شخصیت کی نار برداری نہیں چلتی یہاں اندھی حقیدت کی اُس خونکاری نہیں چلتی آدمی کتنا ہی بارت جو نہ ہو ہم اس کو حق کے آئینے لے پڑھتے ہیں ہم شخصیتوں سے حق کو نہیں پہچانتے ہم شخصیتوں کو حق سے پہچانتے ہیں یہ حق ہے قدامر شخصیت کی نار برداری نہیں چلتی یہاں اندھی حقیدت کی مصرکاری نہیں چلتی یہاں ہر بات تحقیق کے بعد تسلیم کی نہ دیئے کہنے والا کتنا بڑا ہی چونہ ہو اگر اس کی بات قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے تو ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے اور یہ کہنا کہ امام ابو حلیفہ کی شان میں گستاطی کرتے ہیں اب اگر کوئی شخص کسی امتی کو آسمان پر چاہانے کی کوشش کرے تو اہل حلیق کا برد بن جاتا ہے کہ ایسے آنے اہل حلیق سمنہ کیا ہے قدامر شخصیت کی نار برداری نہیں چلتی یہاں اندھی عقیدت کی مصرکاری نہیں چلتی یہاں ہر بات تحقیق کے بعد تسلیم کی نہ دیئے کہنے والا کتنا بڑا ہی چونہ ہو اگر اس کی بات قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے تو ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے اور یہ کہنا کہ امام ابو حلیق پاکشان میں گستاطی کرتے اب اگر کوئی شخص کسی امتی کو آسمان پر چاہانے کی کوشش کرے تو اہل حلیق کا برد بن جاتا ہے کہ ایسے آدمی کو آسمان سے زمین پر اتارنے کی کوشش کرے اس لیے کہ کم سے کم اہل حلیق کسی امتی کو نبی کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا جو کوئی چرہایا جائے گا اپنے مقام سے اوپر اہل حلیق کا برد بن سبی ہے جو اس کو آسمان سے اتارنے کی بنی پر لائے گا برد بن سبی اگر آپ کسی کو آسمان پر چکھا رہے ہیں تو اہل حلیق اس کو آسمان اسے زمین پر لائے گا اس لیے کہ امتی کو نبی بننے کی اجازت پرائیل حلیق اس لیے کہ اسے مقام مبوت معلوم ہے مقام مبوت کیا ہے سمجھو یہ روایق سامنے اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ كيف علمت انکا نبی حینا ستم مدت فقال یا بازر اتا ملکان وانا اقباض باتحای ملکتا فبقا اخدوما على اللہ وقال لاغل بیل سبی بنار فقال اخدوما لساعد هو هو قال نعم قال فزنه برجل فوزنته فوزنت به فوزنته ثم قال فزنه بحشت فوزنت به فرجح ثم قال زنه بمئت فوزنت به فرجح ثم قال زنه بعلف فوزنت به فرجح کہ انی انظروا علیم ینگذرون علیم من خفت نیزا قال فقال احبوما لساعد لو وزنته بعمته لرجح فرح یہ روایت دارمی شریف مقدمی میں موجود ہے مقدمے میں یہ روایت موجود ہے اور حضرت ابو دردفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ سے ایک دفاع پوچھا بڑی فیریت میں نے پوچھا کیا پوچھا کہ اللہ رسول آپ کو کیسے معلوم ہو کہ آپ اللہ کے نبی بنائے گئے جب آپ کو اللہ کے نبی بنائے گئے جب آپ کو نبی بنائے گئے کہ آپ کیسے معلوم ہو کیا اللہ کے نبی کہا ایسا ہوا کہ میرے پاس دو پرشتے ہیں اتا ہوں ملدان میرے پاس دو پرشتے آئے وانا بی باعدی بتحائی مکتہ اور میں وادی بتحا کے ایک مقام کے اوپر تھا تو ایک پرشتہ تو زمین پر آگیا وقا حضور اللہ زمین پر آگیا وقا اللہ اور دوسرا جو پرشتہ تھا وہ زمین اور آسمان مواصفہ تو ان میں سے ایک پوشتہ ہے دوسرے سے ہوا ہوا کیا یہ وہی ہوا ہوا کیا یہ پرنا تو دوسرا بلتا ہے ایسا کرو ان کو ان کی امت کے ایک آدمی کے ساتھ پزر سب تو ایک پرنے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ سلام کو رکھ دیا گیا اور دوسرے پرنے میں امت کو رکھ دیا گیا اب تول گیا آپ نے فرمایا کہ مجھے تول آدمی کو رکھ جس پرنے میں مدجب ہو تو دوسرے پرشتے نے کہا کہ اب دس آدمیوں کے ساتھ تول ایک پرنے میں دس امت کو رکھو اور ایک پرنے میں نبی کو رکھو کہتے کہ حسین تو بی پرنے میں مجھے رکھا گیا دوسرے پرنے میں سو آدمیوں کو پرنے 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 تو دوسرا کہ ایسا کرو کہ ایک ہزار کو پرنے میں رکھو اور ایک پرنے میں نبی کو رکھو کہتے پر مجھے انہیں ایک ہزار آدمیوں کے ساتھ پرنے آیا پریشتہ کہنے لگا آپ کیا کر رہے ہو کب تک تولو گے تمام امتیوں کو ایک پلے میں رکھ دوگے اور اس نبی کو ایک پلے میں رکھ دوگے تو لڑا جہا تو وہ پلرہ چھوچ جائے گا جنی یہ نبی ہوتا یعیدیز کہ بتا رہی مقام نبوت بتا رہی کہ ایک طرف دنیا کے تمام انسان اور دوسری طرف چناب محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ پوری دنیا آپ کے مقابلے میں ریچ ہے پوری دنیا پر ایک پلرے میں رکھ جائے اور ایک پلرے میں آپ کو رکھ جائے تو آپ اس پلرے میں ہوں گے وہ پلرے جھوک جائے گا آگے پلرے ایک پلرے میں امام ابو حنی toute کے تمام استحادات رکھ دے امام مالی کے تمام استحادات رکھ دے امام احمد محمد اللہ семь طے د مدرہ صلی اللہ علیاء مقابلے میں دنیا کے تمام قیادات اور استحادات کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ اہل حدیث کا منحہ شہر یہ اہل حدیث کا عقیق ہے اتنے صحاب شفاق عقیدے کے حاملین کو ترہ ترہ سے پریشان کرنا ان کے اوپر ترہ ترہ کے انزامات لگانا میں کہتا ہوں یہ قریم انزام کریں یہ کہاں کا انزام کریں عمام دو انزام دو عمام کمان ہے اللہ ببارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھے عمل کی نیک سمجھ کی توبیتہ کروائے راہ و تعالی الحمدللہ